شہری باز نہ آئے سندھ حکومت کا لوگ ڈاؤن میں مزید سختی لانے کا فیصلہ پولیس حکام کو احکامات جاری وزیراعلا سندھ کہتے ہیں نتائج اچھے ملے تو لوگ ڈاؤن میں نرمی لاتے جائیں گے سختی نہ کرنے سے لوگ ڈاؤن کا مقصد پورا نہیں ہوگا ایڈیشنل آئی جی نے بریفنگ میں بتایا پانچ روز میں گیارہ سو سے زائد گرفتاریاں کی راشن کی تقسیم کے وقت لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس عمل کو ارگنائز کرنا ہوگا دس ارب روپے کی لاغت سے پچیس لاکھ گھرانوں کو چار ہزار روپے مالی امداد دی جائے گی اٹھارہ ارب روپے کے صوبائی ٹیکسز بھی معاف کیے جا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کا اٹھارہ ارب کے صوبائی ٹیکسز معاف کرنے پچیس لاکھ گھرانوں کو چار ہزار روپے امداد دینے کا اعلان عثمان بزدار کہتے ہیں دہاری دار مزدوروں کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے پنجاب میں لاکڈاؤن کیا کرفیوں نہیں لگایا دفعہ 144 کے خلاف فرضی پر کارروائی ہو رہی ہے کرونا کے خلاف وزیر آزم کا نوجوانوں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ پرائم منسٹر کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی تشکیل کے لیے عثمان ڈار متحرک عمران خان سے رہنمائی لی وزیر آزم کا کہنا تھا چین میں لاکڈاؤن کے دوران نوجوانوں نے ذمہ داری دکھائی اور فوڈ سپلائی جاری رکھی ہمارے نوجوان بھی ہنگامی حالات میں مدد کے لیے تیار ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے صوبائی وزراء اطلاعات کا ویڈیو لنک سے اجلاس معاون خصوصی فردو ساشی قوان نے کہا کہ وفاق اور صوبوں میں کارڈینیشن ضروری ہے فوڈ سپلائی اور ٹرانسپورٹ کے چیلنجز درپیش ہے فیصلوں کے نیچلی سطح تک اثرات جانچنے کا لائے عمل بنا رہے ہیں تین صحافیوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق کر دی تین جنرلسٹ جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور انفارچنٹلی وہ تینوں جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے دو لاہور سے ہیں اور ایک جو ہے وہ وزیر آباد سے ہے شہباز شریف کا چین کے صدر اور وزیر آزم کو خط کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو طبی سامان کی فراہمی پر اظہار تشکر کہا چین کی مدد سے قیمتی جانے بچانے میں مدد ملے گی مسلم لیگ نون پنجاب نے کرونا سے نمٹنے کے لیے فنڈ قائم کر دیا ملک بھر میں کٹس اور سامان مہیا کیا جائے گا لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کو گھروں میں راشن پہنچایا جائے گا لیگی قیادت کے اجلاس میں شرکہ کا پنجاب میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار کرونا کے باعث ہنگامی حالات میں پاکستان پوسٹ کاملہ خدمت میں پیش پیش کو گھروں پر پینچن کی رقم پہنچائی پینچن مصولی کے وقت جذباتی مناظر بزرگ شہریوں کی پاکستان پوسٹ کے عملے اور وزیر آزم کا دعائیں اقوام متحدہ کا بھی خیراج تحسین لاہور کے سٹور مالکان نے کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی کئی سٹورز میں ایک وقت میں صرف چار افراد کا داخلہ قطار میں فاصلے سے کھڑے رہنے کے لیے نشانات لگا دیئے ماسک بھی پہننا ہوگا شہری سٹور مالکان کے اقدام پر خوش غیر معمولی حالات کا فائدہ اٹھا کر ڈالر اونچی اڑان اڑنے لگا کاروباری ہفتے کے آخری دن امریکی کرنسی انٹر بینک میں دو روپے ستاسی پیسے اوپر چلی گئی جس کے بعد ڈالر ایک سو انہتر روپے کی بلندترین سطح کو چھو گیا روپے کی قدر مسلسل کم ہوتی دیکھ کر اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنا پڑی جس کے بعد ڈالر کی قیمت چار روپے تک گر گئی انٹر بینک میں اتار چڑھاؤ کے دوران کاروبار کی اختتام پر ڈالر تین روپے چھالیس پیسے نیچے آ گیا اور ایک سو پینسٹھ آشاریا پانچ چار پر بند ہوا چار دنوں میں ڈالر چھ روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو چکا ہے گزشتہ ہفتے ایک سو اٹھاون آشاریا چھ سات پر بند ہوا تھا جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو سمان کی ٹرانسپورٹ ہے جو اس کے اوپر مکمل طور پر اس کو ہم نے ازاد چھوڑ دیا یعنی کسی قسم کی رسٹرکشن اس پر نہیں ہے جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیشت ہے اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی 31 مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائگرز ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سارے پاکستان میں جدر سے میپک کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان میمبرز بن رہے ہیں ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں دو ہفتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھائیں گے سوال کرتا ہوں آپ تو سوالات پوچھتے رہتے ہیں میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے میں کافی دنوں سے ٹاک شوز وغیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ والے اپوزیشن والے حکومت کے سارے بڑے یہ مافیا کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس مافیا کی بات کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو گھروں کے اندر زخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو آپ کو اگر پتہ ہے تو پلیز مجھے بتاتے کافی دنوں سے میں مافیا یہ کون سا ایسا مافیا ہے جو حکومت کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اسٹیٹ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور اسٹیٹ کچھ کر نہیں پا رہی ذرا آپ کو اگر پتہ ہے تو پلیز مجھے بتائیے گا دیکھئے کہ پاکستان میں جتنے طاقتوار لوگ ہیں ان کی شوگر ملے ہیں پہلے تو وہی سے سٹارٹ کرنا چاہیے یہ شاید ہے فریدی جواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور اس صورتحال میں بھی اگر میڈیسن کی شورٹیجز ہو آٹے کا کرائسیز ابھی پہلے بھگتا تو جواب تو حکومت کے پاس ہوگا میرے سے آپ سے زیادہ پتہ ہوگا سینٹائزر نہیں ہے پورے پاکستان میں مل نہیں رہے مجھے کراچی سے منگانے پڑھ رہے ہیں ماسک ان کی شورٹیجز ہوگی ہے آچھا جی اب یہ بتاؤ کہ جو آپ کے اس ایجنڈا آئیٹم کے ساتھ جڑا ایک ایمپورٹنڈ ایجنڈا تھا کہ ہم نے یہ جنرلسٹ پروٹیکشن کے لیے آپ کا ایک میکنزم تو بن گیا آپ کا اپنا کوئی فوکل پرسن آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہیلتھ منسٹری سے کسی کو لگایا جائے تاکہ انڈی ایم میں کس سے رابطہ کرے دیکھیں جب آپ نے یہ کٹس ہم چاہتے ہیں کہ جو جنرلسٹ کٹس ہیں یہ ہیلتھ سے ہٹ کے آپ تاکہیں تاکہ آپ میڈیا ورکرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود انیشیئیٹیو لے ہیلتھ والے ہیلتھ کا کریں آپ اپنے بحاف پہ کوئی ایک نومینیٹ کر دو بندہ جو ہم انڈی ایم کے حوالے کر دیں کہ جی یہ فوکل پرسن ہے اگر اجمل بیزی ہے یا کسی وجہ سے وہ دستیاب نہیں تو اس کی جگہ یہ ریلیونٹ پرسن جو ہے وہ اس کو کرے اور اس کا کوئی ایک نمبر گروپ میں یا شیئر کر لو یا ہمیں بعد میں دے دی جگہ تاکہ اس کو وہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے دوسری چیز جو ہے نا یہ جو ہم نے پانچ کروڑ کا یہ فنڈ بنایا ہے سٹارٹ کیا ہے اس کے اوپر جو یہ صرف اور صرف ان سی سی کے جو ڈسی ان ہوا کریں گے ان کو ویرنیس کمپین کے ساتھ جوڑ کے اگلے دن اخبار میں یہ چھپا ہوگا اور وہ ٹی وی سی یا چال رہا ہوگا تو یہ چونکہ یہ ایک پانچ کروڑ تو پین اٹ ہوگا نا تو اگر صوبے اس کے ساتھ پارنیشپ میں نہیں آئیں گے تو یہ ہم آگے نہیں چلا سکیں گے آپ کا جو اپنا ریجنل پیپرز ہیں جو پشتوں میں چھپتے ہیں یا آپ سمجھتے ہو کہ اس میں جانا ضروری ہے میسج یا نیشنل میں جانا ضروری ہے تو وہ پھر ایک بنا لو اپنے ڈی جی پی آر ہے آپ کا یا جو بھی وہ پی آئیو کے ساتھ مل کی آپ کا فوکل پرسن اس پر ڈسکس کر لے تاکہ اس کا بھی کوئی ایک سٹرانگ میسج ہمارا یونیفارمٹی کا آگے چلے اور لاسٹ لی دو چیزیں جو پی ایم نے کال اناؤنس کی ہیں نا ایک تو ٹائگرز کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے اور دوسرا جو انہوں نے ورسیز پاکستانیز کے لیے ایک اکاؤنٹ کھول کے ان کو وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں وہ پیسے رکھیں اور اس سے وہ انٹرسٹ لے لیں تو اس صورتحال میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہر صوبے کے اندر ان کو بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے تو اگلی جو ہماری میٹنگ ہوگی نیکسٹ ویک کیونکہ تھرٹی فرسٹ کو وہ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ آپ کا جو ایک ہونا چاہیے پروپوزل یا کچھ آپ کی طرف سے اپنے صوبے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی یہ طریقہ کار ہوگا تو یہ نیچلی سطح پہ اس پہ عمل ہوگا دروائز نہیں ہوگا تو اس پہ بھی تھوڑا سا اگلے ہفتے کے لیے ورک آؤٹ کر لو اور تاکہ ہم اگلے ہفتے جب بیٹھیں تو ان دو پوائنٹس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ کس صوبے میں وہ کرونا ٹائگرز ریلیف جو ہے انیشیٹیف اس کے کتنے لوگ ریجسٹر ہوئے اور کتنے اس پی ایم کے اکاؤنٹ میں ہم فانڈس کو انشور کر کے اور پھر نیچے سپلائے جس کے لیے وہ کیا جا رہا ہے تو وہ اگلا ہمارا کام بڑا مختلف ہو جانا ہے آپ کا اور ہمارا سب کا کیونکہ جب یہ فوڈ سپلائے اور ریلیف نیچلی سطح پہ ہم نے ڈیلیور کرنا شروع کرنا ہے تو پھر اس میں میڈیا کی چیلنج ہمارے سامنے آنے ہے میڈیا نے پھر ہمارا اس وقت جو ہے وہ ہائلائٹ کرنی ہے ویکنسز تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا پڑے گا کہ وہ کس طرح ہم ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ایک میکنزم بنا لیں تاکہ اس وقت ہمیں وہ پرابلمز نہ آئیں تو اس پہ بھی کائنلی ذرا دیکھ لینا ملیں تو یہ دونوں پوائنٹس اور تیسرا یہ جو کمپین والا اس کو اڈریس کرنا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب کا سن کے پھر اینڈ میں کنکلوڈ کر لیتے ہیں جی شاہ جی ایم سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ آپ کا یہ سرور کا کوئی لنک جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو پھر نئے سرے سے ہمیں وہ کریئٹ کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم جی میڈم منسٹر میں تو عرض کروں گا اگلے ہفتے کی بجائے کوئی تین دن کے بعد اس کا رکھیں کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے جو بھی کہا ہے ہم نے تو ہم اپنی تیاری پوری کر لیتے ہیں اور کوڈینیشن بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو بہت ساری باتیں نہیں سنی وہ بھی آپ سے تفصیلات لے لیں گے تو میڈیا کا بہت اہم ایشو ہے جس پر سب کو ہم نے کیٹر بھی کرنا ہے ان کے لیے پی پی کٹس بھی دینی ہے دیگر چیزیں جو بھی اس سے بات اقدم کے طور پر اور پھر اصل ایشو وہی میڈیا ہوسز کا ہے جن کو پیمنٹس کرنی ہے لیکن ان میں انشور کرنا ہے کہ جو ہمارے ان کے جو بھی ان کے ہاں کام کرتے ہیں ان کی سیلریز بھی اور دیگر بھی ان کا خیال رکھیں تو بہت ایشوز ہیں میں سے بھی ایس کروں گا کہ ایک جو بھی سلسلہ ہو ہم سب کا جوائنٹ لی ہو اور ایک ہی بات ہو وفاق جو تیک کرے ہم سووے بھی اسی کو فالو کریں گے ہم اپنی جو بھی استفادشات ہیں وہ بھی آپ کو بھیجی رہتے ہیں اور ویسے بھی اور پھر ایک دوسرے سے شیئر کر لیں گے تاکہ کوئی بہتر صورتحار نکال سکے لیکن ہونی ایک ہی پالیسی چاہیے اس کا ایمپیکٹ بہت اچھا پڑتا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی جو یہ جمعہ کی نماز کے لیے یا دیگر جو بات ہوئی تھی وہ سب نہیں کی فریڈل گورنمنٹ کے وفا کی وزیر صاحب نے بھی کی ہم سب صبحوں نے بھی بات کی لیکن ہر کسی نے علیدہ علیدہ بات کی تو اس کا وہ ایمپیکٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا تو میری مزارش یہ ہوگی جیسے پرائیم میسٹر صاحب میٹنگ بھی کرتے ہیں ویڈیو کانفرنس چیف میسٹر صاحبان سے آپ بھی ہیں دیگر احمدار کے سربراہن بھی ہوتے ہیں وہ ایک ہی آئے ہمارے طرف سے ایڈوائزری جس پر پھر سب لوگ عمل کریں تو یہ کچھ ایشیوز ہیں دوسرا آپ زائرہ فیڈل میں ہیں تو ہم یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی پرائیم میسٹر میں جانا ہے جو باہر سے ایڈ آتی ہے یا جو پرائیم میسٹر صاحب نے کہا ہے یا جو ان کا ویژن ہے اس کے تحت کو ایک پروپر انفرمیشن بھی ہو ہمارے پاس بھی کہ کیا وہاں سے آ رہا ہے جو این ڈی اے میں ہے پی ڈی اے میں کو کیا دے رہا ہے ہمیں تو کچھ شیئرنگ ملتی ہے لیکن زیادہ بہتر طریقے سے اور وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر صوبے کو یہ چیزیں ملیں اجمل صاحب آلو کا بڑا اچھا پروگرام ہے ہم نے بھی اس پر بہت پہلے سے کام شروع کر لیا تھا اور مختلف ڈسٹرکس میں اسی ایم صاحب نے فنڈز بھی بھی بھیجوا دی ہیں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں کیونکہ اب سب سے بڑا ایشو ریلیف کا آ رہا ہے وہ بھی اگر فیڈل گورنمنٹ اور پروگنشل گورنمنٹ کا جوائنٹ لی افرٹ ہوگا تو پروپرلی سب کو ہم دے سکیں گے اور سفیشنٹ دیں گے ایسے جو مختلف سنتوں میں جائے گا تو وہ خامہ کا بہتر بھی نہیں ہوگا تو ہمارا یہی گزارش تھی کہ جو بھی ہو ایک ہی چیز وہ فیڈل اور پروگنشل پروگنشل کی تو اس کے بہتر نتائے جائیں گے تو بالکل آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں میں یہ کچھ باتیں نہیں سن سکا میں پھر ٹیلی فون پہ یہ ساری تفصیلات لے لوں گا یا ان ریٹن کے آپ اگر یہ جتنی ہماری کنورسیشن ہوئی ہے اس کا کوئی آ جائے تو سب پھر اس پر ہم لوگ جو پوائنٹس ہیں جس پر عمل کرنا ہے تو ہم سب لوگ مل کر اس پر عمل کریں دونوں پروپوزل بہت اچھی ہیں ایک تو آپ نے یہ جو ریلیف اور انڈی ایم اینڈی ایم ایکی یونی فارم ڈسپرسمنٹ اور ایک